اسلام علیکم کیا آپ جانتے ہیں ضروری غزائی اجزاد سات طرح کے ہوتے ہیں جو ہمارے جسم میں کسی طرح اثر انداز ہوتے ہیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں ہمارے پاس موجودہ کھانے کی چیزوں میں کون سی غزائیت پائی جاتی ہے اور اس کے کیا فائدے اور نقصانات ہیں اب یہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈبل روٹی اور مکھن کی ان میں کاربو ہائیڈریٹس یعنی نشاستہ اور چکنائی پائی جاتی ہے ان سے ہمارے جسم کو دوانائی ملتی ہے اور ہم پھرتی سے اپنے کام کرتے ہیں کیوں نہ برزش کی جائے یاد آیا سپر مین جیسا مضبوط بننے کے لیے مجھے پروٹین سے بھرپور دودھ پینا ہوگا پروٹین ہماری ذہنی اور جسمانی نشو نما کے لیے نہایت اہم ہیں جرسیم ملتی ملتی اس کا پیچھا کرو اینجل ارے آپ خوف زیادہ کیوں ہو کیونکہ بیماریاں میرا پیچھا کر رہی ہیں آپ پھل کھائیں جیسے کیلہ اور سیو ان میں وٹامینز اور مادنیات موجود ہوتے ہیں جو بیماریوں سے آپ کی حفاظت کرنے میں معاون ثابت ہوں گے تم جاؤ تم جاؤ وٹامینز اور مادنیات مل کر قوت مدافق کو مضبوط بناتے ہیں جو کہ آپ کو مختلف بیماریوں سے بچاتے ہیں موسیقی جس سے ہمارا میدہ بہتر طریقے سے کام کرتا ہے اور غیر حضم شدہ خوراک کو خارج کرنے میں مدد کرتے ہیں ان سب کے بعد آ جاتے ہیں پانی پر جو کہ ہمارے لیے بہت اہم ہے پانی انسانی جسم سے مایا فضلے کو یعنی پسینے اور پشاف کے ذریعے اخراج میں مدد دیتا ہے پانی جسم میں منحل شدہ غزائی اجزاء کو جذب کرنے میں مدد کرتا ہے اگر آپ کی غزاء میں مناسب مقدار میں پروٹین، چکنائی، کاربو ہائیڈریٹس، فائبر، مادنیات اور وٹامینز مناسب مقدار میں پائی جائیں تو ایسی خوراک کو متوازن غزاء کہا جائے گا متوازن غزاء ہماری ذہنی اور جسمانی نشونما کے لیے انتہائی اہم ہے موسیقی